سدھو موس والا پنجاب، بھارت سے تعلق رکھنے والے ایک پنجابی گلوکار، نغمہ نگار اور اداکار ہے۔ انہوں نے اپنے گلوکاری کریئر کا آغاز 2016 میں گانے لائسنس سے کیا اور اس کے بعد سے کئی مشہور گانے ریلیز کیے جیسے ارسوہائی، ڈاکوان دی منڈا، جت دی مقبلہ اور سلف میل۔ گلوکاری کے علاوہ انہوں نے چند پنجابی فلموں میں بھی اداکاری کی۔ وہ اپنے منفرد گانے کے انداز کے لیے جانا جاتا ہے اور پنجاب اور ہندوستان کے دیگر حصوں میں ان کی بڑی مددہ ہے۔ اس کا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے جہاں وہ اپنے گانے اور ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے، سدھو موس والا 11 جون 1993 کو پنجاب، انڈیا میں پیدا ہوئے۔ وہ زلہ مانسا کے موسا نامی ایک چھوٹے سے گاؤں میں پلا بڑھا۔ بڑے ہو کر وہ موسیقی میں دلچسپی رکھتے تھے اور اکثر پنجابی گانے سنتے تھے۔ اس نے چھوٹی عمر میں ہی گانا شروع کیا تھا اور اس کے گھر والوں اور دوستوں نے انہیں موسیقی میں کریئر بنانے کی ترغیب دی تھی۔ دو ہزار سولہ میں انہوں نے اپنا پہلا گانا لائسنس ریلیز کیا جو بہت ہٹ ہوا اور اسے کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد اس نے کئی البمز اور سنگلز ریلیز کیے ہیں جن میں سے کئی پنجابی موسیقی کے شائقین میں مقبول ہو چکے ہیں۔ ان کے گانے کے منفرد انداز جو کہ روایتی پنجابی لوپ موسیقی اور اسری موسیقی کا انتزاج ہے نے انہیں پنجابی موسیقی کی سنت میں نمائع ہونے میں مدد کی ہے۔ گانے کے علاوہ سدھو موس والا نے چند پنجابی فلموں میں بھی اداکاری کی ہے جیسے ڈاکوان دی منڈا اور جت دی مقبلہ۔ اس کا ایک یوٹیوب چینل ہے جہاں وہ اپنے گانے اور ویڈیوز اپلوڈ کرتا ہے جس کے سبسکرابرز کی بڑی تعداد ہے۔ ان کی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی ان کی بڑی تعداد ہے۔ سدھو موس والا کو حالیہ دنوں کے سب سے مقبول اور کامیاب پنجابی گلوکاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور ان کی موسیقی کو ہر عمر کے لوگ پسند کرتے رہتے ہیں۔ پنجابی موسیق انڈسٹری میں سدھو موس والا کی شہرت کا حریف دیزی سے اور متاثر کن رہا ہے۔ وہ پنجابی موسیقی کے منظر میں سب سے زیادہ مقلوب فنکاروں میں سے ایک بن گیا ہے جو اپنے منفرد گانے کے انداز اور مانی خیز دھن کے لیے جانا جاتا ہے۔ ان کے کریڈٹ پر کئی ہٹ گانے ہیں جن میں اکسو ہائی، ڈاکوان دی منڈا، جت دی مقبلہ، سیلف میٹ، دل والی بات اور بہت کچھ شامل ہیں۔ اس کے گانے اکثر سماجی مسائل، محبت اور رشتوں اور روزمرہ کی زندگی کی جدوجہد سے نمٹتے ہیں۔ اپنے موسیقی کے کریئر کے علاوہ سدھو موس والا اپنے انسان دوست کام کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ وہ مختلف فلاحی کاموں میں سرگرم عمل رہا ہے اور اکثر ایسی تنظیموں میں حصہ ڈالتا ہے جو معاشرے کی بہتری کے لیے کام کرتی ہے۔ سدھو موس والا کی موسیقی پنجابی نوجوانوں کی ثقافت کا مترادف بن گئی ہے اور نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دنیا کے دیگر حصوں میں جہاں پنجابی موسیقی مقرول ہے وہاں ان کے مددہوں کی بڑی تعداد ہے۔ انہوں نے پنجابی میوزک انڈسٹری میں ان کی شراکت کے لیے متعدد اوارڈز اور تعریفیں جیتی ہیں اور انہیں حالیہ دنوں کے سب سے زیادہ باثر پنجابی گلوکاروں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اپنی کامیابی کے باوجود سدھو موس والا قائم ہے اور اپنے فن کو بہتر بنانے اور اپنے مددہوں سے جڑنے کیلئے سخت محنت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ وہ نئی موسیقی جاری کرتے رہتے ہیں اور موجودہ وقت کے سب سے مقبول پنجابی گلوکاروں میں شمار ہوتے ہیں۔ تم لوگ بھی ہے لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو اس کے چینل کو ہے۔